hello everybody welcome back to my youtube channel again تو آج میں پروڈکٹ کی ریوز کرنے والی ہوں all in product کی i know کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ یہ کتنے ابھی trend میں چل رہے ہیں پر to be very honest جب یہ میں نے purchase کیے تھے یہ trending میں نہیں چل رہے تھے ایسی ہی random سے میں دراز پہ گئی تھی تو وہاں پر suggestions آ رہی تھی اور یہ بہت ہی reasonable price میں جیسے around 400 سے 500 تک یہ مل رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ try لے لینا چاہیے تو میں نے بہت ساری youtube پہ بھی research کی تھی کہ کون سی ان میں سے purchase کرنے چاہیے کیونکہ ان کی بہت ساری range available ہے تو میں نے youtube پہ research کر کے کچھ اس تین سے چار سیرمز purchase کری تھی اور ایک دو میں نے cleanser بھی کیا اور toner بھی کیا کیونکہ وہاں پر ان کے ریوز بہت ہی اچھے تھے تو چلیں جی وغیرے time waste کی ہم ویڈیو کو start کرتے ہیں اور one by one میں آپ بتاتی جاؤں گی کہ کون سا سیرم کس purpose کے لیے use کیا جاتا ہے سارے آپ کو tips بھی دینے والی ہوں so stay tuned till the end چلیں جی سب سے پہلے دیتے ہیں vitamin c as you all know کہ یہ کتنا beneficial ہے ابھی تو ہمیں بالکل use کرنا چاہیے اور ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کی سیرمز کے ان پر ساری چیزیں mention کی ہوئی ہیں already کہ یہ کس purpose کے لیے use ہوتا ہے آپ کو کب use کرنا چاہیے کب نہیں use کرنا چاہیے ان میں سارے جو ingredients ہیں وہ کون سے ڈلے ہوئے ہیں اگر آپ allergic person ہو کسی بھی چیز سے تو ان کو avoid بھی کر سکتے ہو ان کا صرف مجھے ایک drop back یہ لگا تھا کہ ان کی جو bottle ہے نا وہ friendly user نہیں ہے بلکل بھی یہ دیکھیں جیسے میں ان کو open کر رہی ہوں یہ بلکل بھی باہر نہیں آتا آپ کو پورا ان کا جو cover ہوتا ہے وہ open کرنا پڑتا ہے تو بہت ہی difficult is اس کو use کرنا اگر یہ friendly user ہوتی نا پر میں نے ابھی recently ان کی دیکھے ہیں کہ انہوں نے packaging کو improve کیا ہوا ہے تو آپ اگر new bottle لینا چاہیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی میں نے بہت ٹائم پہلے لیے تھے تو چلیں جی وائٹیمن سی اب ہم use کرتے ہیں ان میں میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گے کہ کب آپ کو use کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے کن چیزوں کو avoid کرنا چاہیے اور پلس میں کن چیزوں کے ساتھ آپ کو use کرنا ہے اور کن کے ساتھ نہیں کرنا جیسے یہ different acids ہوتے ہیں ان کا اگر ساتھ میں combination ہو جائے تو chemical reaction ہوتا ہے جو آپ کی skin کو suit نہیں کرتا اور آپ کی skin کو بہت ہی sensitive بنا دیتا ہے تیکسچر کی ہم بات کریں تو یہ تھوڑا سا oil based ہے اس بجا سے آپ کو night میں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ night میں کرو گے تو وہ زیادہ تیکسچر نہیں دے گا کیونکہ all day اگر آپ oil based serum کو ہی بھی لگا لیتے ہو تو آپ کو بہت ہی اچھی اچھی سا لگتا ہے وہ greasy سا لگتا ہے یا پھر آپ کو pollution وغیرہ بھی لگ جاتی ہے تو یہ ایک تو oil based serum ہے اور یہ جو glowing skin دینے کے لیے use ہوتا ہے اگر آپ کی dry skin ہے تو آپ dry skin کے لیے تو بلکل بہت ہی اچھا serum ہے اور plus point یہ ہے کہ آپ کو night time میں use کرنا ہے night time سے day میں avoid کریں اگر day میں use کریں تو آپ sunscreen کو avoid کرنا یا skip نہیں کیجئے گا بلکل بھی کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی skin کو sensitive بنا دیں اور plus میں یہ sensitive skin والوں کے لیے ہے dry skin والوں کے لیے ہے اگر میں آپ کو suggest کروں ان کے steps آپ کو کیسے بولو کرنا ہے first of all you need to apply toner and اس کے بعد آپ کو use کرنا ہے یہ serum اور اس کے بعد آپ کو use کرنا ہے moisturizer اگر آپ day time میں use کر رہے ہو تو sunscreen بہت ہی ضروری ہے apply کرنا اب وہ apply کر سکتے ہیں اگر night time میں use کر رہے ہو تو simply آپ toner کر لیں اس کے بعد toner لگا لیں اس کے بعد serum apply کر لیں and اس کے بعد step moisturizer and you are good to go یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ اچھی سی skin care اگر صرف اس کو بھی follow کرنا چاہیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کو avoid کرنا ہے mistakes کو avoid کرنا ہے پہلے تو سب سے پہلے اگر آپ کو active acne ہیں وہاں پر بلکل بھی apply نہیں کرنا کیونکہ vitamin c جو ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو gradually اپنی skin کے ساتھ introduce کروانا ہوتا ہے آپ ایسے مطلب daily basis پہ آپ اس کو use نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کی skin کو adjust کرنے میں adopt کرنے میں time لگتا ہے تو سب سے پہلے if you have sensitive skin تو آپ کو gradually اس کو introduce کرنا ہے اور light weight والا آپ try کریں جو بھی light weight پر کریں کہ سب سے پہلے آپ ان کا use کریں light weight اس کے بعد جیسے آپ کی skin اس کو adopt کر لیں اس کے بعد آپ کو کوئی بھی serum vitamin c والا جو بھی اچھے brand والا یا پھر آپ یہ بھی purchase کرنا چاہے یہ بھی کر سکتے ہیں یہ simply آپ کو pigmentation دے گا اور آپ کی skin کو hydrated رکھے گا اور glowy بنا دے گا اچھنگ ہو آپ کو اس کو بلکل avoid کرنا ہے آپ کو use نہیں کرنا with salicylic acid and glycolic acid ان دونوں چیزوں کے ساتھ بلکل بھی ان کو apply نہیں کرنا ورنہ آپ کی skin کو بہت ہی dry بھی کر دے گا اور itchy چیزہ بھی کر دے گا اور sensitive اور redness بہت ہی ساری چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں گی کیونکہ یہ acids کے ساتھ اگر آپ ان کو apply کرتے ہو تو reaction بھی ہو سکتا ہے think کہ آپ جو damp skin ہوتی ہے مطلب تھوڑی سی wet skin اس پہ بلکل بھی apply نہیں کرنا سب سے پہلے آپ کی skin اچھے سے dry ہو جائے اس کے بعد آپ کو apply کرنا ہے and then آپ کو moisturizer use کرنا ہے اگر آپ کی بہت ہی زیادہ sensitive skin ہے تو آپ moisturizer میں mix کر کے بھی آپ use کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آتا ہے glutathoin acid تو یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ یہ whitening purpose کے لیے use ہوتا ہے ایک thing کہ اس پہ ساری already mention کی ہوئی ہیں کہ یہ ان کے جو good works ہیں وہ کس کے لیے use ہوتا ہے first of all it works for smoothen the skin and یہ wrinkles کے لیے use ہوتا ہے reduce کرنے کے لیے بھی use ہوتا ہے اور reduce melanin production کے لیے بھی use ہوتا ہے جو dark skin ہوتی ہے جیسے pigmentation ہو گئی dark sports ہو گئے ان کو یہ decrease کرتا ہے تو ان کو treat کرنے میں help کرتا ہے sun damage جو بھی ہوتا ہے sun taining ہو جاتی ان سے بھی protect کرتا ہے اور پلس میں آپ سب کو پتا ہے کہ یہ whitening purpose کے لیے use ہوتا ہے ویسے تو normally جہاں پر بھی آپ دیکھیں نا injection کی form بہت اچھی ہے purpose کے میں نے ان کے نراز پہ پڑھے تھے کہ کوئی کوئی ایسا تھا جن کے لیے بہت اچھی کام کر گئے ہیں بڈ کچھ ایسے ہیں جن کے لیے کام نہیں کری تو I'm one of them میری skin base نے کوئی اچھا result نہیں دیا مجھے سیمپل سیرم جیسے کوئی بھی watery based ہوتی ہے میں ایسا سمجھا کہ شاید اس کے لیے simply کوئی کام نہیں کر بس use ہو رہی ہے اچھا جی تو اب آتا ہے salicylic acid main purpose ہوتا ہے اس میں 2% salicylic acid ہے اور treat یہ کرتا ہے spots جو بھی آپ کے pimples اگرہ کے اکنکے ہو جاتے آپ نے لگایا اور آپ کی remove کر دیا نہیں آپ کو اچھے سے لکھتے رہنا ہے اچھا جی تو اس کے بعد آگیا یہ acne treatment serum first of all میں آپ کو یہ بتاؤں گی اس نے میری بارٹل ٹوٹ گئی مطلب میں جیسے ہی میں نے order ریسیل کیا اس کے دوسرے دن پہ ہی یہ بارٹل ٹوٹ گئی ایک تو اس کی یہ drop back میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ جو بارٹل ہے وہ گلاس کی ہے تو اگر آپ کی گر جاتی ہے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے اور پلس میں آپ سیرم ویسٹ بھی ہوتا ہے اور پلس میں اگر آپ اس کیا اور پہلے تو مجھے بہت ہی زیادہ ہرت ہو رہا تھا کہ میری یہ تو سیرم بارٹل ٹوٹ گئی اور پھر اس کو میں شفٹ کیا وائٹمن سی اور ڈاکٹر راشیل کی مجھے پہلے مجھے بہت ہی ہرت ہو رہا تھا میری ٹوٹ گئی جب اس نے کام کرس سیلک ایسیڈ اور اگر میں دوسری سیرم اگر ان کی ٹرائے کروں گی تو میں ضرور آپ کو ریکمینڈ کروں گی میری کوئی بھی نیکسٹ ویڈیو میں اچھا جی تو اس کے بعد آتا ہے ان کا کلینزنگ میں آپ کو آنکھیں بند کر کہ یہ بہت اچھا کام کرتا ہے ریموو کرنا چاہتا ہے کوئی بھی کلینزنگ ملک تو یہ اس کو آنکھیں بند کر کے لے اگر میں دوسرا پہ آپ کو ریکمینڈ کروں تو سعید گنی کا گوٹ ملک ہے اور ایک ہی ہے یہ دونوں بہت افوردیبل ہیں ویزنیبل ہیں آپ اگر ان کو پرچیز کرنا چاہیں تیز کر سکتے اگر آپ کو سمپل سی سکن کیئر پروڈک کرنی ہے میں آپ بلکل سججیز یہ کروں گی کہ آپ بہت ہی منیمال سی رکھیں کیونکہ جو چیزیں کم ہوں گی اگر آپ کو کوئی چیز روٹین میں بنانی ہے آپ جس کو ایزی بناوگ وہ آپ کے لئے آسان ہو جائے کیونکہ سوالو کرنے کی ضرورت بھلکل بھی نہیں سب سے پہلے آپ اپنی سکن ٹائپ کو دیکھیں observe کریں کونسی چیز آپ کو سوٹ کر رہی ہے کون سی نہیں آپ کا ٹیکسٹر کیا ہے اس کے بعد سیمپل سا کلینزر ملک لیں کلینزر کریم لیں کچھ پی لیں موک کریں اس کے سیمپل سا ٹونر لیں یا پھر روز گوٹر لیں اور اس کے بعد آپ کو پی کرنی سیرم سیرم یوز کریں ایسا نہیں دو تین چار ایک ساتھ کر لیں ایک کوئی بھی دیکھیں جو آپ کی سکن کو سوٹ کر رہی ہے وہ آپ ٹائے کریں اگر آپ نائٹ کی سکن کے اگر آپ کی ڈی ٹائم کی ہے پس ٹائم یو نید ٹو کلین یور فی اس کے بار کلین یوز کرنے کے بار ٹونر سیرم کوئی بھی سیرم موسٹریزر سنسکری یہ سٹیپ آپ کو فولو کرنے ہے ایم شور کہ آپ کی اچھا ریزولٹ آنے والا ہے کیونکہ یہ بہت اچھا آپ پہ منیمال جیتنی چیزیں یوز کروگے اتنا جلدی آپ کی skin آپ کی چیزوں کو products کو ingredients کو adopt کرے گی اور absorb کرنا شروع کرتے گی اور adjusted ہو جائے گی اور اس کا texture ہے ملکی form ہے اور جو last ہے toner جی تو اس کی condition سے آپ کو آئیڈیا سکتا ہے جو چیز مجھ پہ ایک منت اثر دکھانے مالی ہے وہ سکتا ہے کہ same product same ingredients same formula use کرنے سے جلدی اثر دکھانا شروع کر دے تو جو منت کے بعد مجھے results ملنے وہ سکتا ہے دو weeks کے اندر مل جائیں تو جب بھی میں ٹرائے کرتی سکن کیا اور یہ میں نے بہت ہی کیا ہے کہ میں اپنا honest ریویو دی دوں اور یہ میں خود کے پیسوں سے پرچیز کی ہے کوئی sponsor نہیں ہے totally honest ریویو ہے اور جو بھی میری ریکمینڈیشن تھی use کرنے کے بعد میں نے آپ کو سجیسٹ کر دیں اگر آپ کو پرچیز کرنے کے لیے thank you so much اگر یہ پر آپ آگئے تو جانے سے پہلے میری youtube channel کو subscribe کرتے جائے گا like کو دمانہ نہ بھولیے گا اور like بھی ضرور کر دیجے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجے جن کو skin care کی دوستوں دوستوں